احمد و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و حلل وقداتا من لسانی يفقح قولی واجعلی وزیر من احلی اللہم فکحنا في الدین اللہم انی اسلکا حبکا وحب من يحبکا وعمل اللذی يبلغني حبکا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید کتاب فضائل القرآن کل کے سبق میں ہم نے لفظ قرآن کے معانی پر بات کی قرآن اللہ کا کلام اور قرآن وہ نام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس قلام کے لیے خود اپنے قلام میں تجویز فرمایا ہے جیسے تورات اور زبور اور انجیل کا نام ان کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود تجویز کیا ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے جانے والے وحی کیے جانے والے اس مکمل کلامِ الٰہی کا نام خود قرآن ہی میں قرآن تجویز کیا کیا ہے اور روٹ ورڈز کے حوالے سے اس کا مطلب ملانا جوڑنا پڑھنا مربوط کرنا ہے ہم نے کل بھی بات کی کہ اس کے کچھ صفاتی نام ہے کچھ نام ہیں جس سے قرآن کو پکارا گیا ہے قرآن کے اندر تو لہٰذا اب یہاں پر آج ہم جو باب اب شروع کریں گے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کی کچھ فضیلتیں اس کے نزول کا طریقہ اور اس کی ترتیب کا طریقہ وضع کیا کیا ہے باب نمبر ایک کہ وحی کیسے نازل کی گئی اور اس طب سے پہلے جو نازل کیا گیا حدیث نمبر ایٹین ہنڈرین سکس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر نہیں مگر اس کو موجزے دیئے گئے اس قدر کے آدمی اس پر ایمان لائے اور سوائے اس کے کچھ نہیں کہ مجھ کو وہ چیز دی گئی جو وحی ہے یعنی قرآن جس کو میری طرف اللہ نے بھیجا سو میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن سب پیغمبروں سے زیادہ میرے تابدار میرے پیروکار ہوں گے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن انبیاء کو نبوت سے نوازا گیا ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ سے پہلے جو نبی تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دور اور ان کی قوم کے لوگوں کو ایمان کی طرف مائل کرنے کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجزاد عطا کی اور یہ حقیقت ہے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر نبی کو اس کے دور کے حالات اور دور کی ترجیخات اور دور کے محول کے مطابق ہر نبی کو جمعہ ذات دیئے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو گری اور قحانت کا دور دورہ تھا تو ان کو جادو کے تلسماتی موجزاد دیئے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ٹب کا دور دور بہت زیادہ ٹب کا ایک رجحان اور ٹب کے بارے میں بہت زیادہ بات اور سب کچھ تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قسم کے ٹب کے شفاہ دینے کے نسخے اور وہ موجزاد جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پرندوں کو بنا دیا گیا ان کا حمنواہ بنا دیا گیا حضرت سلمان کو جنات ان کے قبضے میں دے دئے گئے ان کو پرندوں کی ان کو جانوروں کی بولیاں چکے وہ سمجھنے کا موجزہ دیا گیا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دیکھا کہ وہ موجزانہ اونٹنی دی گئی لیکن نبی صلی اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پشلے نبیوں کو تو موجزان دیئے گئے تھے مجھے کوئی موجزان نہیں دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں عارضی موجزان رودنما ہوئے ہم پڑھتے رہے ہیں بخاری میں پیچھے وضو کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام ایک جگہ تشریف لے گئے سفر ہے قیام کیا گیا پانی نہیں مل رہا ڈھونڈا گیا ایک برطن پیالی پانی میں تھوڑا سا پانی آپ صلی اللہ علیہ السلام نے دست مبارک ڈالو اور آپ کی انگلیوں میں سے پانی کے فوارے چھوٹنے لگے اسی طرح آپ سفر پر ہیں بھوک ہے پیاس ہے آپ تشریف لے جاتے ہیں ایک ریور ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام چرواہے سے دودھ مانگتے ہیں اور وہ اپنے اہد اور اپنی امانت کا تذکرہ کر کے اپنی قوم کے ساتھ اس بکریوں کا دودھ دینے کا انکار کر دیتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ السلام ایک ایسی بکری مانگتے ہیں کہ جس کے تھن خوش کر چکے ہیں جو دودھ نہیں دیتی اور نبی صلی اللہ علیہ السلام کا اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگانا کہ اس پر دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ موضعات نبی صلی اللہ علیہ السلام کو عرضی طور پر حیاتِ طیبہ میں کچھ موضعات ایسے دیئے گئے لیکن آپ کو پرمننٹ موضع نہیں دیا کیا تھا آپ کے دور آپ کی حیاتِ طیبہ میں عربوں کے اندر عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کا چرچہ بہت زیادہ شیر و شائری کا دور دورہ تو نبی صلی اللہ علیہ السلام کو گویا پھر قرآن اللہ کا کلام یہ موضعات طور پر آپ کو اتاک کیا گیا تھا کچھ مفسرین اس کے حکمت بھی بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کو ایک مستقل موضع نہیں دیا گیا اور پچھلے انبیاء کو مستقل موضع دیا گیا اصل میں آپ یہ دیکھئے کہ وہ ایمان وہ ایمان اور وہ مانا جو کسی موجزے کو دیکھنے کے بعد ہوتا ہے وہ ماننے کا طریقہ اور وہ ایمان بھی عارضی ہوتا ہے اور اتنی دیر ہی رہتا ہے جتنی دیر موجزے کا اثر رہتا ہے کیونکہ جب کوئی شخص ایک دم سے ایک سپر نیچرل فینومنہ دیکھتا ہے موجزے کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کا اثر تو ہواس پر ہوتا ہے نا اس کا روب بھی آتا ہے اور اس کا ایک اثر ہونے کی وجہ سے انسان اس چیز کو ماننے اور اس چیز کے روب کی وجہ سے اس کو ماننے پر کائل ہو جاتا ہے لیکن جتنی دیر اس موجزے کا اثر ہواس پر رہتا ہے سوچوں میں رہتا ہے اتنی دیر پھر انسان مانتا ہے اور اس کے بعد پھر ماننے کا انکار کر دیتا ہے تو یہ آپ نے قوموں میں دیکھا ہوگا کہ پشلی قوموں کو جب اس طرح موجزات دکھا کر اور موجزانہ طریقے سے ایمان لائے گیا اور ان کو قائل کیا گیا تو ان کی ایمان آرزی ہوتے تھے اور پھر وہ فوراں ہی وہ قومیں بدل جاتی تھیں گمراہی کا شکار ہو جاتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ کے دور میں یہ موجزے دکھا کر ایمان نہیں قرآن کے اس موجزانہ کلام کے ذریعے اللہ کی وحی کا پہوام پہچا کر ان کو ایمان پرمائل کیا گیا تاکہ ایمان کے اندر مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کا معاملہ بھی ساتھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پیچھلے طبق میں بھی دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ پیچھلے نبیوں کو جو دیا گیا ان سب کا نعم البدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورتوں کی شکل میں دیا گیا آپ نے حدیث میں بتایا دبرانی کی حدیث آپ نے اس دن میں نے آپ کو لکھوائی اور آپ کو بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ مجھے انجیل کی جگہ مجھے زبور کی جگہ کیا کیا دیا گیا سباتوال دی گئی معین دی گئی المفانی دیا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفصل صورتوں سے مجھے باقی نبیوں پر فضیلت دی گئے تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام مکمل ہے قامل ہے جامع ہے محفوظ ہے اور پھر اس میں مفصل صورتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا کہ ان کی قوموں کو موجزہ دکھا کر ایمان دیا گیا میری قوم کو موجزہ نہیں دکھایا گیا قرآن دیا گیا اسی لئے مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ پیروکار اور سب سے زیادہ ایمان لانے والی میری امت کے لوگ ہوں گے اور اگر آج بھی ہم دیکھیں تو مسلمان اور اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین آج اسلام ہی ہے آج دنیا میں آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا دین ہے لیکن سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہی ہے اسی وجہ سے تو آج مسلمانوں سے غیر مسلمان ہنود اور یخود اور نصارہ اور عیسائی خائف ہیں اور مسلمان اسی لئے تو زیر عطاب ہیں ہم نے پچھلی سیشن میں یہ بھی بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور قرآن کا نزول اس سے پہلے الہامی اور اسمانی کتابوں کے درمیان ایک وقفہ اور ایک پیریٹ گزرا جب کسی نبی کو نہیں بھیجا گیا تھا اور کوئی الہامی اسمانی کتاب کو نہیں بھیجا گیا تھا بنی اسرائیل میں تقریباً سوہ چھ سو سال اور بنی اسماعیل میں تقریباً پچیس سو سال سے بھی زائد کوئی نبی نہیں آیا تھا کوئی نبی نہیں بھیجا گیا تھا کوئی الہامی اسمانی کتاب نہیں بھیجی گئی تھا اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا اکثر اکثر اس کی دو وجوہات ہی بتائی جاتی ہیں ایک تو اللہ سبحانہ تعالی شاید یہ چاہ رہے تھے کہ انسانیت اپنا کھل کے الہات کا معاملہ کرے کھل کے انسانی ذہن ٹیڑ کا طریقہ اختیار کرے اور پھر جتنا شرک جتنی بدات جتنی حرام کاریاں جتنی غلط رویہ انسانی ذہن نے اختراک کرنی ہے ان کو پھر ایک دفعہ حتمی طریقے سے قرآن کی حکمات کے ذریعے ختم کر کے ان کا ابتال کر دیا جائے اور پھر یہ بھی کہنے میں آیا کہ یہ فترت نبوت کا پیریڈ اس لیے بھی تھا کہ انسانی ذہن کے اندر ایک پیاس آ جائے انسانوں کی روح پیاسی ہو طلب ہو تڑپ ہو اللہ کے کلام کی اور نبی کی تلاش ہو اور ایسا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے انسانیت تلاش کر رہی تھی وہ جو وہ جو صحیح دینِ حق کے متلاشی تھے وہ مختلف علاقوں میں جا کے حق کو تلاش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں کتنے واقعات دیکھتے ہیں صحابہ اکرام نے ایمان ایسے قبول کیا وہ منتظر تھے وہ متلاشی تھے وہ تڑپ رہے تھے انسانیت کو کہاں سے ہدایت ملے گی تاکہ پھر وہ پیاسی انسانیت لپک کر اس دینِ دینِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر کے اس کی دعوت دینے والی قوم بن جائے ہمیں حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے اور قرآن کی تعلیمات کے ذریعے بھی یہ نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول سے پہلے قرآن آپ کو معلوم ہے کہ لوحے محفوظ میں موجود لوحے محفوظ سے اس کو آسمانِ دنیا پہلے آسمان پر نازل کیا گیا اور یہ ماملہ کیسے ہوا تھا یہ بھی لیلت القطر میں رمضان کے آخری عشرے کی کسی تاک رات میں یہ نزول قرآن کا مرحلہ تیہ ہوئی اللہ سبحانہ تعالی کی حکم سے لوحے محفوظ سے جب اس کو اتار کر آسمانِ دنیا اور پہلے آسمان پر رکھا گیا تو اس کو جو مقام دیا گیا وہ بیت العزت کے نام سے جاننا چاہتا ہے اب جب بیت العزت میں قرآن کو منتقل کر دیا گیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس مقام اور اس آسمان کی حفاظت کا بندوبست پہلے سے زیادہ ٹائٹ کر دیا ایسے بھی آپ کو معلوم ہے قرآن میں آپ متفارق چکا پھر پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے آسمان کی حفاظت کے لیے وہ شہاب ساقب مومیٹیو اور زرمیٹی رائٹس جو ہیں ان کا انتظام کیا ہے تاکہ جنات جوالے میں والا سے قبریں اور سنگن لینے کے لیے جاتے ہیں اور جب کچھ اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں شہاب ساقب مار کر ان کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے سو جب آسمان دنیا پر بیت العزت میں قرآن کو منتقل کیا گیا لوحے محفوظ سے تو اللہ سبحانہ تعالی نے آسمان کے چوکی دار فرشتوں اور آسمان کی حفاظت کا بندوبست پہلے سے زیادہ سخت کر دیا اور اس کا تذکرہ قرآن میں بھی آتا ہے سورہ جن میں اور بھی متفارق مقامات پر جنوں کا تذکرہ آتا ہے وہ کہتے ہیں قرآن کی آیات میں جنات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کا مقالمہ کوٹ کیا اللہ نے قرآن میں کہ پہلے تو ہم آسمان پر جاتے تھے اور ہم کچھ نہ کچھ خبریں اچپنے میں کامیاب ہو جاتے تھے اب جب ہم آسمان پر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو وہ تو محافظوں سے پٹا پڑا ہے اور ہر طرف سے شہاب ساقب کی بارش ہو رہی ہے اب جنات نے جب یہ قیفیت آسمان کی حفاظت کی پہلے سے بہت زیادہ حفاظت کا معاملہ دیکھا اور پہرے دار اور چوکی دار فرشتے پہلے سے بہت زیادہ نگرانی کرنے والے دیکھے تو جنات نے اس پر کمنٹ بھی کیا کہ بہتا نہیں اللہ سبحانہ تعالی نے اہل زمین کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ اور اس کا ارادہ فرمایا ہے یا کوئی عذاب کا فیصلہ جو ہے وہ صادر کیا جا رہا ہے یعنی کوئی چینج آف ایونٹس جو ہے وہ فرشتہ انہوں نے جنات نے ڈیٹیکٹ کیا تھا تو بیتالعزت میں اس کو آسمان دنیا میں رکھا گیا اور پھر یہاں سے پھر یہاں سے حضرت جبریل امین وحی الہی گاہے پا گاہے پے در پے one after the other کبھی ذرا زیادہ لمبی آیات کبھی پوری کی پوری صورت کبھی ذرا چھوٹی سی وحی متفرق موقعوں کے اوپر 23 سال کی میاد کے اندر قرآن کی تکمیل کا معاملہ ہوا معلم ہوئے حضرت جبریل امین اور طالب علم ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی قیفیت ہم نے شروع ہی پہلے کتاب میں پڑی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے حوالے سے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول سے پہلے آپ کی قیفیت کیا تھی وحی اور نبوت سے پہلے مبوس کیے جانے سے پہلے آپ کی قیفیت دو قیفیتوں سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو کچھ گھنٹیاں سے سنائی دیتی تھی اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے تھے یعنی جو چیز آپ خواب میں دیکھتے تھے وہ دن کی زندگی میں کیا تھا اس کی حقیقت اس کو ویسے کی ویسی نظر آ جاتی تھی آپ کو تو لہٰذا سچے خوابوں کا مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور آپ کا مزاج کچھ دنیا سے ذرا کٹسا گیا تھا آپ کچھ بیزار سے ہو گئے تھے حق کے متلاشی تھے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں میں گرے اور ڈلدل میں پھسے وے دیکھ کر آپ تڑپتے تھے اور پھر آپ نے کیا کیا تھا آپ غارہ حیرہ میں منتقل ہو گئے تھے حق کی تلاش میں غارہ حیرہ میں منتقل ہوئے اور کیسے وہاں پہ جاتے تھے اور تشریف لے جاتے تھے حضرت قدیچہ رضی اللہ عنہ بہترین بیویوں کی صفات سے متصف فصوالحات نیک بیوی قانتات اپنے شہر کی فرمابردار بیوی اور کیا خافظات اپنے پیچھے سے شہر کے پیچھے سے اپنے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنے والی وہ زوجہ محترمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ستون بنتی ہیں پہلی وحی آتی ہیں جبریل امین تشریف لاتے ہیں سینہ بھینچا جاتا ہے اقراب پڑھ مجھے پڑھنا نہیں آتا اقراب پڑھ مجھے پڑھنا نہیں آتا پھر تیسری اقراب اسم ربک اللہ زی خلق وہ ایک دہشت ہے ایک خوف ہے نہ آپ نہ حضرت قدیچہ اس وحی کے منتظر نہیں تھے آپ اور حضرت قدیچہ اس وحی کے منتظر نہیں تھے نہ موت کے منتظر نہیں تھے ایک خوف ہے ایک روب ہے ایک دہشت ہے حضرت آئی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تسلی دیتی ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ کیا کرتے ہیں آپ پرشتداروں کا حق دیتے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں ہمسائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں غریبوں مسکینوں محتاجوں کو کما کے دیتے ہیں آپ کے اخلاق اچھے ہیں آپ کے معاملات اچھے ہیں اور پھر ورکہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں وہاں پر ورکہ بن نوفل کو جب ساری رودات سنائے جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ وہی ناموس ہے یہ وہی ناموس ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ کر کے جو پشلے نبیوں کی طرف بھی آتے تھے اب حضرت جبرائیل ایمین یہ بھی فرماتے ہیں حضرت ورکہ بن نوفل یہ بھی فرماتے ہیں کہ کاش میں اس کا زندہ ہوتا کاش میں اس کا زندہ ہوں جب تیری قوم تجھے یہاں سے نکال دے گی اور نبی صلوہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا میری قوم مجھے نکال دے گی تو حضرت ورکہ بن نوفل فرماتے ہیں کہ ہاں جب بھی کوئی حق کا پیغام لے کر اٹھا اس کی قوم نے اس کے ساتھ ایسے ہی کیا تو یہ نبی صلوہ علیہ وسلم کی پہلی وحی اور پھر اس کے بعد گاہے بگاہے کچھ تیر فترہ تو الوحی کے پیریٹس بھی آئے گاہے بگاہے تئیس سال کے دورانیے میں الیوم اکملت لکم دینکم سورہ المائدہ کی اس آیت سے قرآن کی تکمیل ہوئی قرآن کے نزول میں وحی کی کیفیت ہم بارہا پڑھ چکے ہیں حدیث مبارکہ سے کہ یہ وحی کی کیفیت نبی صلوہ علیہ وسلم کیلئے بڑی بھاری ہوتی تھی بڑی مشقت طلب ہوتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آپ حدیث پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سخت سردی کا موسم ہوتا تھا بہت سخت جاڑے کا موسم ہوتا تھا وحی کی کیفیت ہوتی تھی اور آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے جو ہیں وہ نمودار ہوتے تھے اور پھر بس سوقات وہ مشقت جو ہے اس کا تذکرہ آپ صلوہ علیہ وسلم پر وحی کا کیفیت اور نزول اور آپ صلوہ علیہ وسلم ایک اوٹھنی پر سوار ہے اور اوٹھنی نے اپنا سینہ زمین کے ساتھ ٹیک دیا ہے لیکن وہ بری طرح سے ہل رہی تھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گے ایک صحابی کا تذکرہ کہ نبی صلوہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ٹانگ پر تھا اور وحی کی کیفیت ہوئی اور مجھے لگتا تھا کہ میرے جوڑ کھل جائیں گے اور میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گے تو یہ وحی کی کیفیت کا بوجھ اس کی مشقت نبی صلوہ علیہ وسلم کے لئے اور ہم پیچھے اب آپ میں اور کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلوہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین جب آپ کے پاس وحی لاتے تھے تو مختلف کیفیتوں میں وحی آتی تھی یا تو وہ وحی آپ کو خات کے ذریعے یا وحی پوشیتہ طور پر آپ کے دل میں القا کر دی جاتی تھی آپ کے حافظے میں ڈال دی جاتی تھی آپ کے دل میں ڈال دی جاتی اور یہاں نبی صلوہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایک گھنٹی کی جھنکار سی ہوتی تھی اور وہ وحی کا ایک انڈیکیشن ہوتی تھی یا پھر ایک غیب سے آواز پسے پردہ ایک پردے کے پیچھے سے غیب سے آواز تھی جو وحی کا ذریعہ بنتی تھی کبھی حضرت جبریل امین انسانی شکل میں آئے حدیث جبریل وہ جو طویل حدیث ہے بخاری کی جس میں انہوں نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے یہ حدیث جبریل حضرت جبریل امین کی شکل میں آئے تھے انسانی شکل میں آتے تھے تو کبھی کبھی وہی انسانی شکل میں بھی حضرت جبریل امین نے دی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کے لیے وحی کا معاملہ دو دفعہ ان کو ان کی اصلی حقیقی حالت میں دیکھا تو یہ مختلف طریقے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل کی جاتی تھی حدیث نمبر ایٹین ہنڈرڈ سیون اسی سے ملتی جلتی ہے حضرت نص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت وحی بھیجی آپ کی وفات سے پہلے یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے بہت قصرت سے وحی اتاری یہاں تک کہ آپ کی روح قبض ہو گئی آپ کی روح کے قبض ہونے سے پہلے زیادہ قصرت سے اتری یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے نزدیک پہلے ابتدائی نبوت کے دور میں وحی کا سلسلہ ذرا کم تھا تھوڑی آیات اور ذرا وقفے کے بعد صورت دہا میں بھی تو یہی مضمون بیان کیا گیا نا تو لہٰذا اس کے بعد اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے خیات طیبہ کے آخری دور میں زیادہ وحی اور زیادہ قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو پھر آپ کا معمول کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب اور آپ کا طریقہ بھی یہ چار نکاتی طریقہ تھا وحی کے بعد آپ ان آیات کو تلاوت کر کے سناتے تھے آیات جب تلاوت کر کے سنائے جاتی تھی تو قاتبین وحی جن میں سے ایک نام حضرت زید بن ثابت کا ہے تو یہ قاتبین وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتے تھے اور جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور نشاندہی سے قاتبین وحی اس ان نازل کردہ آیات کو جو اس موقع پر نازل ہوئی تھی ان کو قرآن کی اس صورت اس موقع محل میں رکھ دیتے تھے جہاں حافظے کے ذریعے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں داخل کی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کے آیات سناتے تھے اور پھر قاتبین وحی کو وہ وحی اس موقع پر وہ آیات لکھوا دی جاتی تھی اور لکھوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور آپ کی گائیڈنس میں کہ کس صورت کی کس آیات اور رکو میں ان آیات کو رکھا جائے پلیسنگ بتا دی جاتی تھی اور پلیسنگ بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں وحی کے ذریعے بتائی جاتی تھی لکھنے والے مختلف چیزوں پر اور متفرق چیزوں پر لکھتے تھے آپ کے معلوم ہے اس دور میں کاغذ نہیں تھا کبھی درختوں کی چال پر لکھا جاتا تھا کبھی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا کبھی چمڑے پر لکھا جاتا تھا تو مختلف اس قسم کی چیزوں پر وہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ لکھ دی جاتی تھی اور قاتبی نے وہی اس کو لکھ دیتے تھے کچھ لوگ جو صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے وہ اسی وقت اس کو حفظ بھی کر لیتے تھے قرآن کے جمع کرنے کا طریقہ کیسے ہوا مختصر بخاری میں آپ کے یہ حدیث موجود نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک باب ہے باب جمع القرآن کہ قرآن کو کیسے جمع کیا گیا طویل حدیث ہے اور یہ حدیث قاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے حدیث بہت طویل ہے میں آپ پہلے بھی اس کو پڑھ چکے ہوں گے میں مختصر ان اس کا مفہوم جو ہے وہ دہرا دیتی ہوں اس کے پاس منظر کے ساتھ کہ حضرت زید بن ثابت وہ حالات اور ورودات بتاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کو جمع کیوں کب کیسے کیا گیا حیاتِ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں جھوٹے دایانِ نبوت رونما ہوئے تھے ان میں سے ایک مسیلمہ قذاب بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسیلمہ قذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا تھا اور اس نے خط بھی لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ قذاب کے اس جھوٹے نبوت کے دعویٰ کے فتنے کو ختم کرنے اس کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا اس لشکر کو فتح بھی ہوئی مسیلمہ قذاب کو حلاق بھی کیا گیا اس کے ساتھیوں کو بھی حلاق کیا گیا لیکن اس مارکہ جنگ میں جنگِ یمامہ کے نام سے اس جنگ کو جانا جاتا ہے جنگِ یمامہ کے موقع پر ستر حافظینِ اکرام شہید ہو گئے صحابہ اکرام میں سے ستر لوگ جو حافظِ قرآن تھے وہ اس جنگِ یمامہ میں شامل تھے اور مسیلمہ قذاب کی سرکوبی کے اس جنگ میں ستر حافظینِ اکرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں شہید ہو گئے اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو ایک فطرہ فکر جو ہے وہ لاحق ہوئی کہ اتنے حافظ شہید ہو گئے ہیں جن کے سینوں میں قرآن تھا جن کے حافظے میں قرآن تھا جو قرآن کی حفاظت کر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا کہیں قرآن کی حفاظت میں کہیں کوئی کمی نہ آ جائے کہیں اللہ کا یہ قلام جو ہے کہیں اس میں کوئی تغیر کوئی تبدیلی کوئی اقامات میں رد و بدل نہ ہو جائے کچھ آیات بھولا نہ دی جائے تو لہٰذا اس خوف کے تحت یاد رکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس قلام کی حفاظت کا ذمہ تو خود لیا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندوں میں سے کچھ کو اس کی حفاظت کا ذریعہ وسیلہ اور سبب بنا دیتا ہے اللہ اپنے کچھ برگزیدہ لوگوں اپنے کچھ پسندیدہ لوگوں کو اس کی حفاظت کے لئے منتخب پر فرما لیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے دل میں اللہ کی حکم سے یہ سوش آئی ان کو یہ فکر لاحق ہوئی اور پھر انہوں نے مشاورت کے لئے سب سے پہلے کس کو بلائیا قرآن کا حکم ہے نا شاور ہم فی الامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے آپ کی حدیث کی تاقید بھی ہے حکم خداوندی بھی ہے تو جو سب سے زیادہ قابل اعتماد اور موتبر اور سمجھدار اور زیرکت ہے آپ نے حضرت عمر کو بلایا اور حضرت عمر کو بلا کے جو حضرت عمر کو بلا کے جو پریشانی حضرت ابو بکر صدیق کو قرآن کی حفاظت کے حوالے سے ان حافظین کی شہادت کے بعد لاحق تھی اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ اب ہم اس قرآن کو لکھی ہوئی شکل میں جمع کر لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن نے مجھے یہ بات کہی ہم یہ حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے مخالفت کی اور وجہ کی حدیث کہ وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود نہیں کیا یا کروایا میں اس کو کرنے کا قائل نہیں ہوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاتِ طیبہ میں قرآن کو جمع نہیں کیا تو پھر ہم کیوں کریں بات میں کچھ زور تو تھا لیکن بہرحال حضرت ابو بکر صدیق کی بات اور لوجک چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تھا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے دل میں بھی وہی ڈال دیا چونہ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالا تھا اور میرا سینہ بھی اس حقیقت کیلئے کھل گیا یعنی شروع میں تو میں نے اس کو اپوز کیا اب میں نے اپنی لوجک بھی دی رکھ کر ایک اصول دیکھ لیجیے صحابہ اکرام میں اختلاف ہوتا تھا اختلاف رائے تھا لیکن اختلاف رائے ہمیشہ دلیل اور لوجک کی بنیاد پر ہوتا تھا سینسبل ہوتا تھا اس میں تحمل ہوتا تھا اور اس اختلاف کی وجہ سے لڑائی جھگڑے جتھے گروہ فرقوں کا کوئی کریئٹ کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا تھا اور اپس میں بغض اور کینے ڈیولپ نہیں ہو جاتے تھے دل کو شادہ تھے سبر تھا تحمل تھا اور اصل میں دین کے معاملات میں اخلاص تھا بہرحال حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرا دل بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے سینہ بھی ویسے ہی کھول دیا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا سینہ کھولا تھا اور ہم دونوں کی رائے موافق ہو گئیں اب دو ایک رائے پر موافق ہو گئیں اور یہ صاحب اقتدار ہیں یہ صاحب الرائے ہیں مدینہ کے کہتے ہیں کہ پھر ہم نے کس کو بلایا حضرت عبو بکر صدیق نے وہی معاملہ جب حضرت عبو بکر صدیق سے کہا تو انہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرح انکار کر دیا اور پھر حضرت عمر اور حضرت عبو بکر دونوں نے مل کر ان کو قائل کرنے کا معاملہ اختیار کیا اور حضرت عبو بکر صدیق اور حضرت عمر کا سینہ کھولا تھا پھر میں نے قرآن کو تلاش کیا اور اس حال میں جمع کرتا تھا کہ ان کو کھجور کی چھڑیوں سے پتلے پتھروں سے اور لوگوں کے حافظوں کے سینوں سے میں نے اس کو پایا مختلف جگہوں سے حضرت عبو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے کن کن چیزوں سے پھر پڑے کھجور کی چھڑیوں سے پتلے پتھروں سے اور حافظوں کے سینوں سے کچھ لوگوں نے صرف یاد کر کے رکھا ہوا تھا یہاں سے میں نے قرآن کو پایا اور میں نے آخر سورہ توبہ کے پاس کس کے پاس پائی ابو خزیمہ انساری کے پاس میں نے اس کو پایا آخری جو آیت میں نے لکھی وہ سورہ توبہ کی ایک آیت تھی جس کو میں نے حضرت عبو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حافظ قرآن تھے کہ میں نے ان سے یہ سورہ جو ہے وہ ان سے پائی تو لہٰذا اور پھر یہ خود ہی بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ پھر اس کا صحیفہ جو ہے وہ حضرت عبو بکر صدیق کے پاس رہا پورے کا پورا ایک وہ صحیفہ بنا دیا گیا اس کو جمع کر دیا گیا لکھیوی شکل میں اس کو رکھ لیا گیا یہ صحیفہ پہلے حضرت عبو بکر صدیق کے پاس رہا حضرت عبو بکر صدیق کی وفات کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا اور پھر ان کی بیٹی حضرت حفظہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا تو بہرحال یہ اس کے جمع کرنے کی رودان اور پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پھر اب اگلا ایک مرحلہ کیونکہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب قرآن کو جمع کیا گیا تھا تو اس وقت اس کا باقاعدہ مصحف کی شکل نہیں دی گئی تھی باقاعدہ مصحف کی شکل نہیں دی گئی تھی صرف صحف کی شکل تھی صحف اور مصحف میں کیا فرق ہے صحف کہتے ہیں صحفوں کو الگ الگ منتشر سے صفے اور مصحف کہتے ہیں مرتب کیے جانے والے صفے فرق کیا تھا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب قرآن کو جمع کیا گیا تھا تو قرآن کی مختلف صورتوں کی آیتوں کو جمع کر کے صورتوں کو تشکیل کر دیا گیا تھا پہلے تو آیتیں بھی سب منتشر تھی کوئی کسی کے حافظے میں کوئی کسی کے پاس لکھی ہوئی کوئی کسی کتاہ کاغذ پہ کوئی کسی اس پہ پتے پہ کوئی کسی پتھر پہ تو حضرت عبو بکر صدیق کے دور میں ان آیات کو ایک ترتیب میں صورتوں کی شکل میں جمع کر دیا گیا تھا لیکن یہ صورتیں الگ الگ پڑی ہوئی تھیں یہ صورتیں الگ الگ صفحہ کی شکل میں پڑی تھیں ان کو مرتب نہیں کیا گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان صورتوں کو بھی ترتیب سے مصحف کی شکل میں مرتب کیا گیا تھا اس لئے جمع قرآن کا کارنامہ بس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دوسری خدمت اور کاوش قرآن کی جمع ہونے اور اس کی تدوین کے حوالے سے ہے وہ اس کے اعراب کے حوالے سے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کے بعد فتوحات کا سلسلہ بہت زیادہ وسیع ہوا اور اسلام اور اسلامی ریاست جو ہے وہ دور دور تک پھیلی تو حضرت عناس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایے سے یہاں پہ حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے آکے تذکرہ کیا کہ شام والے اور عراق والے جہاد میں رساتھ کرتے تھے تو میں نے دیکھا کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے طریقے کو پسند کیا اور کسی نے حضرت عزیفہ کے طریقے کو پسند کیا گویا لہجے کے اندر ایک اختلاف ہونے لگا تھا کیونکہ آپ ظاہر دیکھیں پہلے تو صرف مدینہ اور مکہ تک قرآن کی تعلیمات اور حجاز تک اور عربوں تک تھی اب جب عربوں اور حجاز سے باہر نکلیں تو کن لوگوں تک پہنچیں وہ لوگ جن کی لیے یہ اچھل زبان نہیں تھی اب جب ان تک پہنچیں تو اعراب کی ضرورت محسوس ہوئی اگر آپ دیکھیں تو میں اور آپ ہم اردو کو شروع سے پڑھتے ہیں ہم اردو کے لیے ہمیں عرب لگانے کی ضرورت ہے ہمیں کاف پیش کو یا کاف الف کاف کے اوپر زبر یا زیر یا پیش لگانے کی ضرورت ہے ہمیں نہیں ہے نا ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ زیر ہے یہاں پہ پیش ہے لیکن ہم نے ماں کی گوچ سے اپنے گھر کے محول سے اردو ویسے ہی سیکھی ہے ایسا ہی ہے کہ نہیں کتاب کے اوپر مجھے پتا ہے اور اردو کی کتاب کیلئے ہمیں زیر زبر کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی پہلے عربوں کو مکہ مدینہ حجاز کے لوگوں کو اعراب کی ضرورت نہیں تھی لیکن جب فتوخات کا دائرہ وسیق ہوا تو پھر اعراب کی ضرورت محسوس ہونے لگی کیونکہ تلفظ میں تغیر آنے لگا تھا تو یہ صحابہ اکرام میں سے حضرت عزیفہ نے بھی ڈیٹیکٹ کیا اور صحابہ اکرام نے بھی ڈیٹیکٹ کیا اس کو ہائلائٹ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ہائلائٹ کیا گیا اور اس ایشو کو اس ایشو کو ریز کیا گیا تو پھر اعراب لگانے کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا لیکن ابھی تک نکتے نہیں لگے تھے تابعین اور طبع تابعین کے دور میں پھر قرآن کو منقود کیا گیا تھا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قرآن کو باقاعدہ مصحف کی شکل میں جمع کیا گیا تھا اور قرآن کی صورتوں کی ترتیب بنا کر اس کو جمع کر دیا گیا تھا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے سات قرآن لکھوائے گئے تھے جب مصحف قرآن تیار ہوا تھا مصحف عثمانی جب تیار ہوا کچھ حوایات میں تو آتا ہے کہ چار نسخے یا پانچ نسخے بنائے گئے تھے لیکن اکثر حوایات میں آتا ہے کہ سات اس کے ساتھ کے نسخے بنا دیئے گئے تھے سات اس کی کوپیز بنا دی گئیں تھیں اور حضرت عثمان رسی اللہ تعالی عن کی روایت سے آتا ہے ابو دعود میں آتا ہے کہ آپ نے پھر یہ ساتھ کوپیز کہاں کہاں بھیجیں ایک آپ نے مکہ کی طرف بھیجا یہ جو سات پروپر سپیسیمنز اس مرتب شدہ مصحف عثمانی کے بنائے گئے تھے اس کی ساتھ کوپیز بنائے گئیں اور اس کو ڈیفرنٹ ایڈیاز میں بھیج دیا گیا ایک مکہ میں ایک شام کی طرف ایک یمن کی طرف ایک بہرین بسرا کوفا اور پھر ایک مدینے میں رکھا گیا اور حضرت عثمان رسی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد یہ بھی حکم دیا کہ باقی سارے نسخے جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی تقیر کوئی رد و بدل لہن میں لہجے میں اعراب میں زیر زبر میں فرق نہ رہ جائے اس کو سٹینڈرڈائز کر کے مرتب کر کے اعراب لگا کے حافظین اکرام کے ذریعے اس کے اعراب لگا کے ایک باقاعدہ مرتب نسخہ مصحف کی شکل میں بنا دیا گیا اور پھر اس کو مختلف اللہ کو میں بھیج دیا گیا اور اس کو سٹینڈرڈ سٹیک لیول کے اوپر اسی کو مصحف عثمانی بنا دیا گیا باب نمبر دو باب قرآن ساتھ حرفوں پر نازل ہوا حرفوں کا مطلب ساتھ لہجوں میں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ساتھ قرآن کے طریقوں ساتھ لہجوں سے پڑھنے کی اجازت ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہر زبان کی جیسے اگر ہم اپنی لوکل یہاں کے پنجاب کے پاکستان کے صوبے پنجاب کی زبان دیکھیں پنجابی زبان جو ہے اس کے ڈائلیکٹس فرق ہے حالانکہ زبان پنجابی ہوگی لیکن آپ اس کے دیکھیں گے کہ اس کے بولنے کا انداز جو ہے جو بولی ہوگی ملتان کے لوگ ہیں ان کی بولی فرق ہے پنجابی کا لہجہ فرق ہے سرگودہ کے لوگ جو ہیں ان کا لہجہ فرق ہے گجرات کے لوگ سیالکوٹ کے لوگ ہیں سب پنجابی بولنے والے اور پنجاب کے پروونس کے لوگ لیکن پنجابی کا لہجہ فرق ہوگا تو یہ ہر علاقے کی زبان کے اندر اس کے لہن اس کے ڈائلیکٹ اس کی پرنانسییشن کے اندر ایک بیسک سا فرق ہوتا ہے قرآن کو بھی اس حوالے سے سات لہجوں حرفوں میں نازل کیا گیا امت کے لوگوں کی آسانی سخورت اور عربوں کی سخورت کے لیے لہذا اس کو سات بولیوں میں سات قرآتوں میں سات لہجوں میں پڑھنا جائز ہے اور یہ وہ لہجے ہیں جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم حضرت جبریل امین نے بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے سات طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کے سنایا اور اسی سات طریقوں سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے ہمارے ہاں جو بولی اور جو قرآت کا طریقہ رائج ہے وہ قاری حفظ کا طریقہ ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پوری دنیا میں نوے فیصد علاقوں میں قاری حفظ ہی قرآت کا طریقہ اپنایا جاتا ہے اور یہ سب سے زیادہ قومن اور پریولنٹ طریقہ جو تجوید کے اصول اور عداب آپ کو سکھائے جاتے ہیں یہ قاری حفظ کی قرآت کا طریقہ ہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جب کسی ایک قرآت کے طریقے کو اپنایا جائے گا تو پھر پورے کے پورے اصول اس ہی قرآت کے طریقے کے اپنایا جائے گے یہ نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ اصول ایک قرآت کے طریقے کے اور دوسرے اصول دوسری قرآت کے طریقے کے اپنائے جائیں کیونکہ اس سے معانی میں مفاہیم میں زمین آسمان کے فرق ہونے کا امکان ہے تو جب ایک قرآت کے سسٹم کو اڈاپٹ کیا جائے گا تو پھر پورے کا پورا وہی قرآت کا سسٹم تھاما جائے گا اس کے علاوہ باقی طریقہ کار جو ہے وہ لہجہ اور دوسری قرآت پر سے یعنی آپ یہ کہیں کہ زبر کو یا حروفِ لین کو تو ایک طریقے سے پڑھ لیا اور غنہ کو دوسرے کے طریقے سے پڑھ لیا یہ ممکن نہیں ہے پھر ایک ہی قرآت کا نظام پکڑا جائے گا اسی کے قانون جو ہیں تجوید کے طریقے جو ہیں ان کو پنایا جائے گا دوسری قرآت کے طریقوں کو پھر آپس میں ملا کر آپس میں رد و بدل کا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا حدیث نمبر اٹھارہ سو آٹھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حشام بن حکیم کو میں نے سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عمر فاروق نے حضرت عشرام بن حکیم کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کی قرآت کی طرف کان لگایا اور اچانک میں نے دیکھا کہ وہ اس کو فرق فرق طریقوں سے پڑھ رہے ہیں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پڑھائی تھی کوئی آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام ایک دوسرے کی اور حضرت عمر حضرت عمر فاروق جیسے جلیل و قدر صحابہ بھی دوسرے کی طلاوت سن رہے ہیں اور سننے کا طریقہ یہ نہیں آپ دیکھیں کہ قرآت کی لسننگ پھر کتنی امپورٹن چیز ہے اور کسی اور کی قرآت کو سننا بھی کتنا ایک خوبصورت سا عمل ہے اور پھر حضرت عمر سن کیسے رہے ہیں غور سے سن رہے ہیں کیونکہ قرآن کا حکم بھی ہے نا کہ جب تم پر قرآن پڑھا جائے تو کیسے کیا کرو فستمیع اللہ اس کو غور سے سنا کرو بہرحال حضرت عمر جو ہیں وہ بڑے غور سے دوسرے اپنے ساتھی کی تلاوت کو سن رہے ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات ہے طریبہ کا واقع ہے اور حضرت عمر نے کیا کیا ان کے قرآت کے انداز میں لہجے میں ایک فرق ریٹیکٹ کیا انہوں نے ریلائز کیا کہ جیسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے یہ ویسے نہیں پڑھ رہا یہ اور طریقے سے پڑھ رہا ہے اب اس پر کیا ہے کہتے ہیں کہ میں قریب تھا کہ نماز میں اس کو جھپٹ لوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کا مزاج ہمیں لگاتا ہر پتہ جلتا ہے کہ بہت اگریسیو مزاج کے ہیں اور فارن ان کو ذرا غصہ بھی آ جاتا تھا اور یہ تو بات ہی بہت بڑی تھی کہ کوئی غلط طریقے سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں میرا دل کیا کہ میں فوراں اس کو جھپٹ لوں یہ ہے رویہ پسندی تھا قرآن کی تلاوت اور ادائیگی اور ان معاملات میں جب کمی کتا ہی نظر آ رہی ہو تو اس کی اصلاح کرنی ضروری ہے لیکن پھر کیا کیا میں نے بہت زور سے صبر کیا یہاں تک کہ اس نے نماز سے سلام پھیر لیا گویا تحمل بھی ہے اور ویسے بھی کیا ہے ساری کی ساری جلد واضیہ کیا ہے شیطان کا کام ہے تو گویا وہ نماز کی حالت میں تھے حضرت عمر نے کچھ دیر کیلئے صبر کیا کہ اب یہ نماز مکمل کریں گے تو پھر میں معاملہ کروں گی اس نے نماز سے سلام پھیرا تو میں نے چادر اس کے گلے میں ڈال دی یعنی سختی ہے بہت زیادہ فرمنس ہے میں نے چادر گلے میں ڈال دی اور میں نے کہا تجھے کس نے یہ صورت پڑھائی ہے جو میں نے تجھ سے پڑھتے ہوئے سنی اس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھائی ہے میں نے کہا تُو جھوٹا ہے بے شک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ صورت پڑھائی ہے برخلاف اس کے کہ جو تُو نے پڑھی ہے یعنی دونوں میں تنازہ ہو گیا پھر دیکھ لیجئے اختلافات ہوتے تھے صحابہ اکرام کے دندر اختلافات ہیں ایشیوز رائز کرتے ہیں اب ان دو کے درمیان اپنی تجوید اور کرات کے درمیان اختلاف ہو گیا معاملہ سیٹل کیسے ہوا قرآن نے کیا طریقہ بتایا تھا فَإِذَا تَنَازَةُمْ فِنْشَيِّنْ جب تمہاری کسی معاملے میں تنازہ ہو جائے تو کیا کرو فَرُدُّوْهُ الْاللَّهِ وَرَسُولِ پھر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا کرو یہی کیا یہی کیا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں کھینجتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور میں نے کہا کہ میں نے اس کو سورہ برکان پڑھتے ہوئے مختلف وجہ اور مختلف کراعتوں سے دیکھی ہے جو آپ نے ہمیں نہیں پڑھائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو مطلب چھوڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل دیکھیں اور فیصلہ کرنے اور ڈیسیزن میکنگ کا طریقہ ایکار دیکھیں تحمل ہے جلدوازی نہیں ہے اور ہر ایک کو اس کو اس کو سننے کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کو اے حشام پڑ یعنی جیسے تم پڑھ رہے تو تم پڑھو اس نے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح میں نے اس کو پڑھتے ہوئے سنا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اتری ہے یعنی جو یہ پڑھ رہا ہے یہ ٹھیک ہے پھر آپ نے فرمایا ہے اے عمر تو پڑھ میں نے اس کو پڑھا جیسے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا اور آپ نے فرمایا اسی طرح اتری ہے اور پھر آپ نے فرمایا بشک یہ قرآن اتارا گیا ہے عرب کی سات بولیوں میں سو جو تمہیں سہل معلوم ہو اس میں اس کو پڑھ لیا کرو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس صحیح عدیث بخاری میں یہ بتا دیا کہ قرآن کو سات لہنوں اور سات لہجوں میں اتارا گیا ہے آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہر کاری یہ قرآن کو اپشن ہے کہ ان میں سے جو لہجہ چاہتا ہے وہ اڈاپٹ کر سکتا ہے اس سے یہ بھی جواز نکلتا ہے کہ کوئی ایک شخص ایک سٹنگ پر ایک لہجہ یا ایک قرآن کا طریقہ اپنانا چاہتا ہے اور دوسری سٹنگ پر دوسرا قرآن کا طریقہ اپنانا چاہتا ہے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے سورہ بکرہ کو ایک انداز میں پڑھ لیا سورہ علمران کو دوسرے انداز میں پڑھ لیا چار آیتوں کو ایک انداز میں پڑھ لیا باقی کی دوسرے انداز میں پڑھ لیا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی آیت یا ایک ہی رکو کو آدھا بیج میں ایک اور آدھے دوسرے کے سہول بنائے جائیں روانی سے جب تلاوت کی جائے گی تو کسی نہ ایک نہ ایک کا پورے کا پورا لہجہ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا لیکن ایک ہی قرآن کرنے والا مختلف لہن جو ہے اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے مثل اگر آپ کو میں بتاؤں حمزہ مدنی میری جو استازہ ہے اب ارزیہ مدنی ان کے بیٹے ہیں حمزہ مدنی ان کو قرآن ساتوں لہجوں میں پڑھنا آتا ہے اور اتنی خوبصورت ریکارڈنگ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بس اوقات اتنی زیادہ بچیوں کے ساتھ جو تجوید پڑھ رہی ہوتی ہے اس کو اس لیے بھی شیئر نہیں کیا جاتا کہ وہ ساتوں لہن جب ہم سنتے ہیں نا تو مشکل مشکل سے ایک تجوید آئی ہوتی ہے تو وہ جو مکس طریقہ سنیں تو اسے تجوید کی حصول کئی دفعہ بھول جاتے ہیں تو لہذا انشاءاللہ میں آپ کو ضروری سناوں گی ان کی تلاوت بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت آواز ہے اللہ سبحانہ تعالی نے حافظ قرآن بھی ہے اور اتنا زبردست عبور ہے کہ وہ ایک لہن میں ایک صورت پڑھتے ہیں پھر وہی دوسرے لہن میں پڑھتے ہیں وہی تیسری لہن میں پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے کسی کو واقعی کتنا زبردست حافظہ بھی دیا اور اللہ کچھ لوگوں کو اپنے قرآن کی حفاظت کے لئے منتخب بھی فرما لیتے ہیں اللہ ہمیں بھی ہمیں بھی اپنے قرآن کی اشاعت کے لئے دعوت کے لئے تبلیغ کے لئے اور سب سے بڑھ کے اس کے عقامات کی حفاظت کے لئے منتخب فرما لے اور اللہ جو ہم کرتے ہیں اللہ اس کو قبول بھی فرما لے تو آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام میں جب اختلاف ہوا تو انہوں نے سیٹل کیسے کیا فردوہو اللہ ورسولی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے ان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تاب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا ہمارے لئے بھی جب آپس میں کوئی تنازہ کوئی جھگڑا ہو جائے گا سورہ نسان میں آتا اس کو کیسے سیٹل کرنا ہے اچھا دیکھ لیتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتے ہیں تم ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے حدیث کہتی ہے تم ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے اور اگر حدیث مجھے سپورٹ کرتی ہے میرے رائے کو تو پھر میری ٹھیک ہے اور وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے واضح طور پر کسی بھی وہ بحیثے کو سیٹل کرنے اور کسی بھی آپس کے ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنے کے لئے کہا ہے قُلْحَاتُ بُرْحَانَكُمِنْ كُنْتُمْ سُوَادِقِينَ اپنی دلیل لاؤ تو لڑائی جھگڑا تنازہ ڈسپیوٹ ڈیفرنس اف اپینین کو سیٹل کرنے کے لئے دلیل کہاں سے ہوگی قرآن اور خدیث سے اور پھر اس کو ماننا کیسے ہے اللہ نے سورہ نساہ میں یہ کہا ہے نا قسم ہے نئی نئی تم کیا ہے فلا نہیں ورابکا نئی تم اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہ یا لا یومنون تم ایمان نہیں لاؤکے تمہارا ایمان متبر نہیں ہے تمہارا ایمان پورا نہیں ہے کب تک حتی یحق کی موقع فیما شجرہ بینہم سما لا یجدو فی حنفسہم حرجا مم قزیتا ویسلم تسلیم کہ تم سے تو کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا چب تک آپس کے جھگڑے آپس کے تنازے آپس کے ڈیفرنس اف اپینینز اپنی زندگی کے فیصلوں کے لئے حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنایا جائے اور پھر حکم بنانے کے بعد جو فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اس کو کھلے دل سے تسلیم کریں دل میں اس حدیث اور سنت کے فیصلے کو تسلیم کرنے میں دل میں کوئی تنگی نہ آئے اور اس کو بڑی اچھی طرح سے وَيُسَلِّمُوا تسلیم آئے اس کو بہت اچھی طرح سے اس پر سرِ اطاعت سرِ تسلیم خم کر دیں یہ ہے ایمان کا پیمانہ اور یہی پیمانہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے جھگڑا تھا سیٹل کرنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا آپ نے تو جھگڑے کو سیٹل کیا ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں آئی اور وہ بڑی آسانی سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وے فیصلے کو قبول کر لیں اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمال ہے یہ جو ساتھ زبانیں ہیں اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہوں تو یہ بھی لکھ لیجئے کہ یہ ساتھ زبانیں کون کون سی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب کی ساری زبانیں خزیل کی بولی مختلف قبیلوں کی بولیاں ہیں خزیل کی بولی خزیل کی بولی دوسری کنانہ کی بولی تیسری قیس کی بولی غوف ہے چوتی سنبہ کی بولی پانچویں تیم رباب کی بولی چھٹی اسد بن خزیمہ کی بولی اور ساتھویں گیس کریں کس کی ہوگی قریش کی بولی ساتھویں قریش کی بولی لہذا یہ ساتھ لہجوں میں ان علاقوں کے لوگوں کے مطابق امت کے لیے آسان کیا گیا اس دور کے لوگوں کے لیے بھی اس کو آسان کیا گیا اب یہ بات یاد رکھئے گا کہ جب قرآن جمع ہوا تھا تو اس کی ترتیب کے طریقے کچھ صحابہ اکرام نے فرق طریقے سے بھی اس کو جمع کیا اور صورتوں کی پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں صورتوں کو جمع کر لیا گیا تھا اور صورتیں الگ الگ صفوں کی شکل میں موجود تھی لیکن پھر ان صورتوں کو بھی ترتیب وار حضرت عثمان کے دور میں رکھا گیا تھا لیکن مختلف صحابہ اکرام نے قرآن کی صورتوں کی ترتیب مختلف انداز سے بھی کی حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن کی صورتوں کی ترتیب نزولی اعتبار سے کرتے نظر آتے ہیں یعنی سب سے پہلے وہی صورہ اکرام صورہ علق اس کے بعد وہ سیکنڈ تھرڈ فورت پھر ففت وہی صورہ الفاتحہ اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے نزولی اعتبار سے ترتیب کرتے نظر آتے ہیں حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی ترتیب میں بھی کچھ فرق نظر آتا ہے لیکن ترتیب جو آج ایکسپٹڈ ہے وہ مصحف عثمانی کی ترتیب جاری اور موجود ہے اور اکثر حوالہ جات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مصحف عثمانی کی ترتیب وہ ہے جو بحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اپنی نشان کی گئی ہوئی ترتیب تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو قرآن پورے کے پورے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو جب آپ تلاوت فرماتے تھے تو کسی ترتیب سے تلاوت فرماتے تھے تو وہ ترتیب کیا تھی وہ ترتیب تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے آپ کو جس کی نشان دہی کی گئی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے قرآن کے دور کا تذکرہ موجود ہے رمضان میں ابھی آپ آگے دو حدیث پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کو ایک قرآن کا دور کرتے تھے اور ظاہر ہے جب آپ پورے قرآن کا دور کرتے تھے ہر سال جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اس کے سننے سنانے کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ ترتیب کیسے ہوتی تھی جیسے کہ اس قرآن کو تارہ گیا تھا جیسے کہ ترتیب وضع کی گئی تھی اور آخری حیات طیبہ کے آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کے ساتھ دو دفعہ قرآن کا دور کیا تو گویا یہ ترتیب وضع کرتا تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کرنا ثابت ہے باب نمبر تین باب اس میان میں کہ حضرت جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ قرآن کا دور فرماتے تھے حدیث نمبر ایٹین ہنڈنائن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کان میں کہا کہ جبریل علیہ وسلم مجھ سے ہر سال قرآن کا ایک بار دور کیا کرتے تھے اور انہوں نے مجھ سے اب کے سال دو بار قرآن کا دور کیا ہے اور نہیں میں جانتا اس کو مگر یہ کہ میری موت حاصر ہوئی اب صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ کے آخری ایام کا واقعہ دورالی جیئے امہات المومنین نزواج متحرات بھی موجود ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں کوئی بات فرماتے ہیں پوشیدہ طور پر کوئی بات بتاتے ہیں جس سے آپ روح دیتی ہے اور پھر آپ کے کان میں ایک اور دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز فرماتے ہیں جس سے آپ مسکراننے لگتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت تو تجسس اور خواہش جاننے کی کے باوجود اس وقت نہیں لیکن آپ کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پہلے اس رونے اور پھر مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اس موقع پر اس حدیث کے ذریعے میں پتا چل رہا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ پہلے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کان میں یہ تذکرہ فرمایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے میری موت کا وقت قریب ہے اور میں اس پہ روئی تھی اور پھر یہاں پر تو نہیں لیکن اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے روایات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ان سب سے پہلے تمہاری ملاقات متسخ ہوگی تو گویا یہ وہ وجہ بنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور آپ سے ملاقات کا شوق جو تھا اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی پتا چلتی ہے آپ کی اپنی بیٹی سے محبت بھی پتا چلتی ہے بیٹیوں کی فضیلت اور بیٹیوں کا درجہ ہمارے دین میں کیا ہے اس کا بھی احساس اور اندازہ ہوتا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اپنے باپ سے محبت کی شدت امت کی بیٹیوں کے لیے اپنے باپوں کے حوالے سے بھی ایک نمونہ وضع پیدا کرتی ہے بہرحال یہاں سے دوسری بات جو پتا چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کے ساتھ ہر سال رمضان کے مہینے پر جو جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا ایک دور کرتے تھے یا دہانی کے لیے دہرائی کے لیے حفظ کے لیے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ آخری سال اس کے دو دور کیے گئے اور احادیث پیسہ والے سے موجود ہیں مفتصر بخاری میں نہیں ہے اس میں مفتصر بخاری میں موجود ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے سب کے ساتھ بھلائی اور بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے رمضان کے مہینے میں بنسبت باقی دنوں میں اس واسطے کہ جبریل علیہ السلام آپ سے رمضان کے ہر رات میں ملتے تھے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ تمام ہو جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جبریل علیہ السلام کے سامنے پڑھتے تھے پھر جبریل علیہ السلام سے ملتے تھے ملتے تو اور زیادہ سخاوت کرنے والے ہو جاتے اسی طرح ایک اور ردیس عزت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ہر سال عزت ابو حریرہ کی روایت سے ہے کہ جبریل علیہ وسلم کے سامنے ایک بار قرآن پڑھا کرتے تھے جس سال آپ کی روح قبض ہوئی اس سال جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بار قرآن پڑھا تو لہٰذا یہاں پہ یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ آپ ہر سال دس دن کا اتقاف کرتے تھے اور یہ حدیث بتاتی بھی نظر آ رہی ہے کہ جس سال آپ پہت ہوئے اس سال آپ نے بیس دن کا اتقاف فرمائے یہ بات واضح طور پر یہاں سے تو نظر آ رہے کہ جب دور فرمانے کا تذکل ہے نظر آ رہے اور اس کا قصہ بات مذکور ہے تو اس میں بس اوقات کچھ لوگوں کو انفیوزن ہوتی ہے کہ یہ دور میں پڑھتا کون تھا اور سنتا کون تھا تو دوسری حدیث ہے آپ نے دیکھ لیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ فائل کون تھا حضرت جبریلی امین تھے بہرحال اس میں اختلاف رائے جو ہے وہ موجود اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام میں سے کچھ کی تلاوت کی تعریف بھی فرمائی اور ان سے کہا کہ ان سے قرآن سیکھو حدیث کے الفاظ ہیں حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسود کو یاد کیا تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ ان سے محبت رکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنے کہ سیکھو قرآن کو چار لوگوں سے حضرت عبداللہ بن مسود سے حضرت سالم سے حضرت معاہ سے اور عبائی بن کعب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو چار ساتھیوں سے قرآن سیکھنے کی تاقید فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسود حضرت سالم حضرت معاہ اور حضرت عبائی بن کعب حضرت سالم اور حضرت ابو حزیفہ یہ تو ازاد کردہ غلام ہیں اور حضرت معاہ کون ہیں حضرت معاہ بن جبل ہیں ان میں سے پہلے دو جو ہیں وہ مہاجرین ہیں اور پچھلے دو جو ہیں وہ انسار ہیں تو گویا اس شخص سے قرآن پڑھنا سیکھنا جس کا لب و لہجہ جس کی تجوید جس کی قرآت خوبصورت ہو اس کا حدیث کا حوالہ پتہ چلتا ہے حدیث نمبر ایٹین ہنڈرین ٹین نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن نبی مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم پر خطبہ پڑھا سو کہا قسم ہے اللہ کی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بارک سے چند اور ستر صورتیں سیکھیں اور قسم ہے اللہ کی البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کو معلوم ہے کہ میں ان میں کتاب اللہ کچھ زیادہ تر جانتا ہوں اور میں ان میں بہتر نہیں ہوں فضیلت میں تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ بن مسود کا تذکرہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور ستر صورتیں سیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت مولم نظر آ رہے ہیں آپ کیا کرتے تھے آپ صرف تلاوت نہیں کرتے تھے اس کے بعد باقاعدہ اس کی تعلیم بھی دیتے تھے خفز کا بھی یہ تمام کرواتے تھے تو باقاعدہ قرآن کی تعلیم اور یہ قرآن کی آیت ایک دفعہ نہیں باہر ہاں آئی ہے چار دفعہ قرآن میں یہ آیت آئی ہے آپ کی تعلیم کا چار نکاتی طریقہ اور یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مو مبارک سے اتنی صورتیں سیکھی گوئے آپ باقاعدہ سکھاتے تھے پڑھاتے تھے سمجھاتے تھے اور حفظ کے معاملے میں بھی آپ اکتمام کرتے تھے حدیث نمبر ایٹین ہنڈرین الیون حضرت القمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم شہر حمس میں ہم تھے سو ابن مسود رضی اللہ عنہ سورہ یوسف پڑھی تو ایک مرد نے کہا کہ نہیں یہ تو ایسے نہیں اتری تو حضرت ابن مسود نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت اسی طرح پڑھی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ تُو نے خوب پڑھی ہے اور پھر وہ اٹھے اور انہوں نے اس شخص میں شراب کی بو پائی تو کہا اس کو پھر اس پر حد بھی جو ہے وہ جاری کی اور اس کو کہا کہ تُو قرآن کے پڑھنے کو جھٹلانے کو اور تُو شراب کے پینے کو تُو جمع کرتا ہے بہرحال اس سے یہ واقعہ واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے قرآن سنتے بھی تھے پیچھے پتا چلا کہ آپ سکھاتے بھی تھے آپ حفظ کا اتمام بھی کرواتے تھے آپ ان پر تلاوت کرتے تھے ان کو تلاوت بھی سکھاتے تھے آپ ان کو تعلیم بھی دیتے تھے اور آپ ان کو حفظ بھی کرواتے تھے اور پھر یہاں پر پتا چل رہا ہے کہ آپ اپنے صحابہ اکرام سے سنتے بھی تھے یہ تعلیم کا ایک طریقہ ہے اور قرآن کی تعلیم کا طریقہ ہے آپ ان سے سنتے بھی تھے اور سننے کے بعد جو صحیح پڑھتا تھا اور جو اچھا پڑھتا تھا اور امدہ قرارت کرتا تھا آپ اس کی تحسین بھی فرماتے تھے عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے آپ نے فرمایا نا کہ تو انہیں اچھی پڑھئی ہے تو آپ اس کی تعریف بھی کرتے تھے جائز تعریف کرنا پسندیدہ بھی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور ایک پوزیسٹیف پوٹنسییشن اور اپنے طالب علموں کی اپنے طالب علموں کی انکاریجمنٹ کا طریقہ بھی ہے چلنجی میرا خیالیں اس کو بس صرف اتنا سا آپ اور دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگوں نے جنہوں نے حفظ کیا تھا وہ ریفرنس کے ساتھ کون سے لوگ ہیں حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی حضرت عبداللہ بن عمر حضرت ابن مسعود حضرت سالم یہ وہ لوگ ہیں ان میں سے اکثر مہاجرین میں سے ہیں تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہی میں حفظ کر لیا تھا اور مکمل کر لیا تھا اسی طرح کچھ اور روایات میں اگر آتا ہے تو چاروں خلیفہ مہاجرین میں سے اگر اور بھی تذکرہ آئے ہیں تو چاروں خلیفہ حضرت علہ حضرت سعید حضرت ابن مسعود حضرت عزیفہ حضرت سالم حضرت ابو حریرہ حضرت عبداللہ بن سائب یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہی میں قرآن کو حفظ کر لیا تھا اور خواتین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت حفظہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کا تذکرہ آتا ہے اور ان میں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اکثر نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل کر لیا تھا لیکن کچھ کا حوالہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے بعد کمپلیٹ کیا اور کچھ اور صحابہ کا انصار میں سے حضرت عبادہ بن سامد کا نام آتا ہے حضرت معاز کا نام آتا ہے حضرت مجمع بن حارس حضرت وزالہ بن عبید حضرت مسلمہ بن مخلد حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے بہت سا حصہ قرآن کا نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہی میں حفظ کیا تھا حضرت سعید بن عبادہ اور حضرت عمر بن علاز ان کا آتا ہے کہ ان لوگوں نے تینوں صحابی جن کا نام میں نینڈ میں بتایا ہے حضرت ابو موسیٰ عشری حضرت عمر بن علاز اور حضرت سعید بن عبادہ ان میں سے بہت سا حصہ انہوں نے نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حفظ کر لیا تھا لیکن انہوں نے اپنے قرآن کو آپ کی وفات کے بعد مکمل کیا اللہ سبحانہ تعالی ہماری بھی حافظ میں اضافہ پرمائے اللہ اپنے قرآن کی قرآن کی حفظ کے ساتھ اپنی نمازوں کے خسن میں اضافہ اللہ ہم سب کے لئے آسان بنا دے ربنا لا تزیقلو بنا بعد اسہدائی تنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انکا انت الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ اللہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمم